ڈراما سے امید کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے امید کی ساس نے صرف سلامیوں کے پیسے مانگے تو امید نے ٹال دیا کہ وہ رمیز نے رکھے ہیں لیکن بعد میں امید نے بابی کو کال کر کے کہا آپ اپو سے بات کریں کہ وہ میری سلامیوں کے پیسے بھیجوا دیں جب شازیہ نے تمنا سے پیسوں کی بات کی تو تمنا نے صاف رہ دیا وہ پیسے تو میں نے شادی کے عرچ میں لگا دیئے ہیں شازیہ مزید کوئی بات نہ کر سکی شازیہ نے امید کو کال کر کے بتایا کہ تمنا تمہیں وہ پیسے نہیں دے گی تم اپنی ساس کو سچ بتا دینا شازیہ سے جھوٹ کہنے کے بعد تمنا نے سوچا کہ پیسے تو میرے پاس ہیں چولا اب یہ سارے میرے ہو گئے ہیں تمنا نے پرس کھولا تو وہ حالی تھا تمنا کے تو ہوشکی اڑ گئے کہ پیسے کس نے نکال لیے جبکہ گوڑیا کالج گئی تو آتے ہوئے علیم سے ملی گوڑیا نے وہ پیسے علیم کو دے کر کہا کہ باقی کے زیور بغیرہ میں رات کو اپنے ساتھ لے آنگی اس کے بعد جب ہی رمیز آیا تو اس کی امی نے رمیز سے پوچھا کہ سلامیوں کے پیسے تمہارے پاس ہیں رمیز نے کہا امید وہ سب پیسے تو امید کے پاس ہی تھے امید جلدی سے بولی امید مجھے آپ سے جھوٹ کہنا پڑا وہ پیسے بپوں نے مجھ سے لے لیے تھے اس پر انہوں نے کہا امید مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں لیکن وہ پیسے تمہیں اپنے پاس رکھنے چاہیے تھے پھر سلیم کا امید سے بہت دل اداس تھا تو وہ امید سے ملنے آ گیا رمیز کے امی نے دیکھا کہ سلیم کے ہاتھ میں آدھا کلوں میں اٹھائی تھی سلیم نے کہا یہ آپ لوگوں کے لیے لائے ہوں پہلی دفعہ بیٹی کے گھر آیا خالی ہاتھ اچھا نہیں لگتا اس پر رمیز کے امید مسکر آ کر بولی ٹھیک ہے یہ تمہاری بیٹی کا گھر ہے لیکن ہمیں یہ بیک نہیں چاہیے اس سے تو اچھا تھا نہ ہی لاتے تم جب چاہو ملنے آؤ لیکن آئندہ اس تکلف کی ضرورت نہیں اتنے میں امید کمنے سے آئی اور ابو کے گلے لاکر رونے لگی کیونکہ امید کا بھی ابو سے بہت دل اداس تھا تو فرینڈز اگر آپ میں چینل پر نئے ہیں تو کانلی چینل کو سبسکرائب کیلئے مزید آپ دیکھیں گے تمنا کو گریہ پر شک تھا کیونکہ شادیہ جیسی بھی تھی وہ تمنا کے پیسے نہیں نکاس رکھتی تھی تمنا نے گریہ کو مار مار کر پیسوں کے بارے میں پوچھا لیکن وہ نہ مانی گریہ نے رات کو علیم کو کال کی کہ میں تیار ہوں سب سو گئے ہیں تم جلدی سے آ جاؤ اس دفعہ گریہ باغنے میں کامیاب ہو گئی علیم گریہ کو چچی کے پاس لے گیا جو زیور بگرہ لائی ہو وہ مجھے دے دو تاکہ میں ان کو سنبال دوں صبح ہم نکاح کر لیں گے شادی کا سنکر گریہ نے تمام زیور علیم کو دے دیئے علیم تمام پیسے اور زیور رات و رات لے کر شہر سے باہر چلا گیا صبح کافی در علیم کا انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہ آیا چچی نے ہنس کر کہا وہ اب کبھی نہیں آئے گا علیم مجھ سے تمہاری قیمت وصول کر چکا ہے اب تم یہاں میرے پاس ہمیشہ اڑھ ہوگی اس پر گریہ بہت چلائی کہ علیم ایسا نہیں کر سکتا چچی نے دو لڑکیوں کو کہا کہ اس کو کمرے میں جا کر بند کر دو گریہ کے گھر سے جانے کے بعد تمنا کو سب نے بہت باتیں کی تمنا دل میں کہا گریہ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا کہ اس کنگلے کا پیچھے چھوڑ دو میں تمہاری اچھی دیگہ شادی کرواؤں گی لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اب کہیں بیٹھ ہی روڑ ہی ہوگی چچی گریہ کو مار مار کر کام وغیرہ کرتی گریہ کو گھر والوں کی بہت یاد آتی ایک آج میں امی کی بات مان لیتی لیکن آپ پشتاوے کے سوا کچھ نہ تھا دوسری طرح جمال نے اپنے پسند سے شادی کر لی جمال کی بیو بہت چلاک تھی اس نے آتے ہی جمال سے کہا اپنا حصہ لو اور ہم الگ گر میں رہیں گے جمال نے اپنا حصہ لیا اور الگ گر میں رہنے لگے جبکہ امجد نے بھی کہا میرا حصہ مجھے چاہیے آخر کب تک میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا امجد بھی شادیہ کو لے کر الگ گر میں رہنے لگا تمنہ بلکل اکیلی ہو گئی پھر ایک دن گریا وہاں سے باغنے میں کامیاب ہو گئی تمنہ نے گریا کی حالت دے کر اسے ماف کر دیا کیونکہ گریا نے اپنے کیے کی سزا بہت بگت لی تھی گریا بہت بدل گئی پھر کچھ دن بعد تمنہ کو فالج کا اٹیک ہوا تمنہ نے سوچا یہ سب امید کے ساتھ بڑا کرنے کا نتیجہ ہے گریا اور تمنہ نے امید سے مافی مانگی تو امید نے انہیں ماف کر دیا امید کے ساتھ بھی امید کو دل سے قبول کر چکے تھے امید نے اپنے ساتھ کا دل جیت لیا اور اب امید ہے خوش آرز ان کے گزار رہی تھے تو فرینڈز کیا گری ایک انجام ایسا ہی ہونا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ بڑا آپ تیرا ہمیں تو رکھ میں سمجھتائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند نہیں ہو تو پلیس لائک کے ساتھ شیئر اور سبسکرائب بھی کر دی رئیے تاکہ ہماری حال دانے والے ویڈیو آپ تک جسانے سے پہنسے سے شکریہ